مسلم لیگ نون کے راہنما جاوید لطیف نے وزیر اطلاعات ففاد چوہدری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام جماعتوں کے ہارسز کی ٹریڈنگ کر کے آنے والی حکومت جھوٹ کا نیا بیانیاں گھڑ رہی ہے ایک بیان میں جاوید لطیف نے کہا کہ ان کی پوری گفتگو سنیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کی بات نہیں کی ہارس ٹریڈنگ کی ہے نہ کریں گے میاں جاوید لطیف نے کہا کہ ان کی شرافت ہے کہ غیر آئینی حکومت کو آئینی طریقے سے رخصت کر رہے ہیں ہر کوئی اس نالائک نائحل چور اور انتہائی غیر مقبول پارٹی سے راہ نجات ڈھونڈ رہا ہے اس سے پہلے وفا کی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے کہا تھا کہ جاوید لطیف نے اعتراف کیا کہ آدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے نون لیگ ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہے ایک بیان میں فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو مسلم لیگ نون کو نوٹس جاری کرنا چاہیے لیکن الیکشن کمیشن کو نون لیگ کی نظر لگ گئی ہے انہیں صرف پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے